مہندر سنگھ دھونی یہ وہ نام ہے جو IPL کے آتے آتے دھیرے دھیرے ان کی چرچہ بہت تیز ہو جاتی ہے اور اس بار مہندر سنگھ دھونی نے خود کچھ ایسا کر دیا کہ چرچہ تیز ہی نہیں ہوئی لوگ کے دماغ میں بہت سارے سوال آگے امیس دھونی جو یوزولی سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں رہتے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال دیا اور اس پوسٹ کے بعد لوگ کے دماغ میں بہت سارے سوال آگے انہوں نے لکھا کہ can't wait for the new season obviously IPL and a new role اب new role میں انہوں نے ایسے اپوسٹروفی بھی لگایا تھا اب وہ new role کا مطلب کسی کو اس لیے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیونکہ امیس دھونی کپتان ہے سی ایس کے میں آپ کو IPL کھیلنے آرہے ہیں اور اس میں کچھ نیا نہیں ہے جب تک ایپیل ہم نے دیکھا ہے امیس دھونی کپتان رہے ہیں سی ایس کے کو لیڈ کرتے رہے ہیں پسلی بار ٹروفی جیتی ہے بٹ ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے لکھا new role کیونکہ ہم لگاتار امیس دھونی کی retirement کی بات کر رہے ہیں ہم لگاتار امیس دھونی کے بارے ہم یہ سنتے آرہے ہیں کہ this must be the last season لیکن ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے کہا can't wait for the new season and a new role stay tuned اب یہاں پر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے فلحال وہ انت امبانی کی شادی میں فلحال وہ اس جگہ پر ہیں جہاں پر انڈیا کے شاید سب سے بڑے بیوروکرات موجود ہیں انڈیا کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں IPL کے فرنچائزز کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور وہاں پر جہاں روحیت شرما ہے ویرات کو لی تو خیر نہیں ہے روحیت شرما ہے ہردک پانڈیا ہے اور ان کا نام میں اس لیے رہا ہوں کیونکہ ممبئی انڈیانز کے بیچ میں clashes جو چل رہی ہے لوگوں کے بیچ میں یہ وہی وہ کھلاڑی ہیں اور وہاں پر امیس دھونی بھی موجود ہیں وہاں پر امبانی تو obviously موجود ہیں جہاں پر امبانی ہو وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں نا کہ امبانی ہے تو ممکن ہے آپ نے وہ موڈی ہے تو ممکن ہے سنا ہوگا بھٹی ہے امبانی ہے تو ممکن ہے والا بھی سین اس لیے ہے کیونکہ امبانی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے because obviously money talks تو اب لوگ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امبانی نے کہیں پانڈیا نے سوچ لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ممبئی آ جاتے ہیں خیر لیکن یہ بہت مشکل لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہے دھونی سی اس کے چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں گے دھونی نے سی اس کے صرف تب چھوڑی تھی جب سی اس کے دو سال کے لیے بین ہوئی تھی اور وہ پونے سوپر جائنٹ سے ساتھ تھے لیکن دوبارہ سا سی اس کے ٹیم آتی ہے تو وہ دوبارہ سا سی اس کے مطور کپتان آ جاتے ہیں لیکن یہ نیا رول جو ہے یہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا یہ نیا رول منٹور والا ہے کیونکہ ایم ایس دھونی جو کی ٹیم کے ساتھ ہیں بطور کپتان وہ آگے آنے والے ٹائم میں بطور کوچ یا بطور منٹور ٹیم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں لیکن اب سوال یہی ہے کہ بس اس شادی میں کچھ نہ ہوا ہو اس گیادرنگ میں بس کچھ نہ ہوا ہو کچھ ایسا نہ ہوا ہو جہاں سے آپ یہ کہہ سکو اوکے دھونی بھائی پلیز یار یہ مت کرو ہاردک نے کرا کوئی بات نہیں ہم نے دیکھ لیا ہاردک کو کرنے کے بعد کتنی ان کو ہیٹریٹ الگ الگ جگہ سے ملی کتنی طرح کے سوال ان پر اٹھے لیکن دھونی بھائی آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اب بھائی یہ نیو رول کا کیا مطلب ہے فیلحال تو دھونی خود ہی جانے لیکن ایک پوسٹ نے ووال مچا دیا ایک پوسٹ نے ہزاروں سوال کھڑے کر دیئے اور خاص کر کے آپ نے نیو رول نہیں لگا آپ نے رول کو کوٹ کر کے رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ تو گہرائی چھپی ہوئی ہے کچھ تو ایسا ہوا ہے اس میٹنگ میں جس کے بارے میں امیس دھونی نے ابھی ولال کھل کر کے نہیں بتایا ہے لیکن اب یہ نیو رول کیا ہے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی IPL فالو کرتے ہیں CSKوں کافی ٹائم سے فالو کر رہے میں اس دھونیوں کافی ٹائم سے جانتے ہیں تو اس ٹویٹ کا ٹویٹ نہیں حالکہ یہ فیس بک کو ایک پوسٹ ہے اس پوسٹ کا کیا مطلب ہے یہ آپ ضرور بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ نیو رول کیا ہو سکتا ہے دھونی کے لیے آپ کے دماغ میں کیا تھوٹس آ رہے ہیں اس کو سن کر کے اس کو سن کر کے مجھے اپنی رائے کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب پرتے جائیں